وقت نے پھر سے دہرائے ہیں رومانی دنیا کے پسانے حسن وہی ہے عشق وہی ہے سازنے نغمے ہیں پرانے ان میں دلوں کی سرگوشی ہے آنکھوں کے کچھ خواب سہانے یوں لگتا ہے لوٹائے ہیں بیٹے لمحے گزرے زمانے رومانی دنیا رومانی دنیا سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ہو گیا میرے بھائی کو سلطانہ کا بھائی زکمی ہو گیا ہے آپ کو اسے اچھی طرح سے چیک کرنا ہے بس جو کم سرکار ایرفان زکمی ہو گئے ہاں بہت کھل نکلا ہے جناب کو ضرورت کیا تھی ان لوگوں کے بیش میں پڑھنے کی مر جانے دیتے اسے چائے تو بھی کر جائیے ارے آپ نے کیوں تکلیف کی پہلے تو آپ ریسٹیکیشن کا وہ نوٹس واپس لے لیجیے مجھے تمہارے دوگلے پن سے سخت نپرت خانجی صاحب ملے ارے میں تو چکر لگلگ آگا گیا تھکیا میرا نام ازرا ہے اور میں ایرفان صاحب کی دوست ہوں ایرفان کی دوست ہے دوسری خبر یہ ہے جناب کہ پروفیسر ویاز نے آپ کی نوکی پکی کر دی ہے میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگی تھی پروردیگار نے میری سن لی اس بات پر ہاتھ میں لاؤ اب تو صرف کلے ملنا ہی باقی رہ گیا آپ نے اتنی اچھی خیر بنائی ہے کی کیا کریں کسی زمانے میں لوگ لازیز چیز کھا کر انگلیاں چاٹتے تھے اب نیا زمانہ ہے اس لیے چمت چاٹتے ہیں ایک بات بتاؤ ایرفان یہ سریعہ کے تنکر چلی گئی گئی ہوگی لگتا ہے تم سے پیار کرتی ہے کرتی ہوگی مجھے کیا بڑی اچھی لڑکی ہے چھوڑی اچھی رہے گی شادی کر ڈالو کاہے کی شادی اور کاہے کا بیعہ بے روزگاری نے توڑ کے رکھ دیا ہے اب تو نوکی بھی لگ گئی ہے آپ کی گھر بسا ہی لینا چاہیے ہزرہ میری بہت بڑی زمداری باقی ہے میری دونوں بہنیں اس سے بڑی بھی ہیں اور کماری بھی ہیں پہلے ان کی شادی کرنو پھر اپنے بارے میں سوچوں خدا کرے تمہارے بہنوں کا گھر جلد ہی بس چاہے اچھا اب اجازت دو آپا با جی میں چلتی ہوں ابھی ابھی تو آئی ہو کچھ کھایا بھی نہیں تم نے ضرور بیٹھو اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا آتی رہنا خدا حافظ اچھا اپن بڑی اچھی لڑکی ہے کتنی اچھی لڑکی ہے نا ازرا اور کتنی جلدی گھول مل بھی گئی اور ناک نقشہ بھی بہت اچھا ہے لیکن مجھے عمر میں تھوڑی زیادہ لگی پر آپا پڑی لکھی ہے اور پڑ لکر وہ اپنے پیرو پر بھی خڑی ہو سکتی ہے ہاں بھئی پڑی لکھی لڑکی کسی پر بوجھ نہیں بنتی پر کیا کھڑیں ارفان کو تو سرائیہ پسند ہے میں نے بھی دیکھا تھا ازرا کے سامنے سرائیہ کو چھکڑی اکھڑی تھی پر یہ جناب بھی تو موپ لائے بیٹھے ہوئے تھے کیوں ارفان سرائیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نام نام مطلع اس کا جان بوچ کر اس نے ہم سے سب کچھ چھپایا اس کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا مبارکو شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے نکاح میں شریک ہوئے ارے بھائی آپ تو پڑھنے سی ہے نکاح تو سنت ہے یہ تو ہمارا فرض تھا پھر بھی آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ دیکھئے آپ ہمارے مہمان اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا ریجا کہہ دیں جی بالکل کہہ دوں گا میاں آج کے بعد آپ دلہن کی عزت آبرو اور نان و نخکے کے ذمہ دار ہو اس بات پر خیال ہے جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا خدا تم دونوں کو خوش رکھے اچھا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ آہاں آہاں چاہ ہے یا آبی حیات مز آ گیا ایک اپ اور جناب آلی یہ تیسرا کپ تھا اور تھرمز میں خالی ہو چکا ہے پھر بھی جی نہیں بھر آپ کا اب کیا کریں سات دن سے آپ کے ہاتھ کی چائے پیتے پیتے عادت پڑ گئی ہے بسے آپ چائے میں کوئی نشہ تو نہیں ملاتی خیال رہی نشہ حرام ہے تو بتاوا لیکن محبت کے نشے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا یہ تو وہی جانے جس نے محبت کی ہو تو آپ نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا آم آپ کا کمپاؤوڈر کہا ہے وہ وہ آج 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 چھٹی پر سل آ گیا ہائی اللہ اب کیا ہوگا عرفان کے زخم کی پٹی بدلنی تھی ہم تو اسے ہی لینے آئے تھے نا چلی اسی بہانے آپ کے ہاتھ کی چائے تو نصیب ہوئی مگر اب عرفان کی پٹی کا کیا ہوگا ہم تو روز کمپانڈر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے وہ پٹی بدل دیا کرتا تھا اب کیا ہوگا ہوگا کیا زخم بھر چکا ہے ہل کسی خورند رہ گئی ہے وہ بھی چیخ ہو جائے گی لیکن پٹی تو بدل نہیں پڑے گی وہ تو آپ بدل دینا کمال کرتے ہیں آپ ہم کیا جانے پٹی بدلنا ارے وہ ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں رکھئے اپنا ہاتھ دیجئے مجھے دیجئے نا یہ روی سے جرخم کو ساف کرنا ہے گرم پانی سے اس طرح سے آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آگے بڑھئے نا اجازت ہے جی اب یہ روی رکھنے کے بعد پٹی اس طرح اٹھا کے باندھی بس اور اس کے بعد گرہ لگا دی یہی نا بھائی وا آپ تو آن کی آن میں کمپاؤنڈر بن گئی تو نوکری کی درخواست دے دوں اس کی ضرورت نہیں بغیر درخواست کے آپ کی نوکری بلکل پکی تو اجازت ہے ہاں ضرور مگر ہماری چائے کا کیا ہوگا یہ سوچنا آپ کا کام ہے خدا حافظ ہاں اب تو خدا ہی ہمارا حافظ ہے آداب بجالا تھا آداب آداب جناب آپ شکریہ اپنی ڈاکٹر عزیز کو ہمارے گھر بھیج دیا صرف آپ کے گھری نہیں بھیجا بلکہ آپ کے حوالے بھی کر دیا آپ بھی دوالے نے آئے ہیں ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے ہاں ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں اور کہاں جائیں گے چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں جناب لوگوں کو گھر چھوڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کے لیے سلطان آپ کا بہت موضوع ہے اکثر اسی وقت بازار جاتی ہیں اچھا خدا حافظ خدا حافظ آدھا برزہ میہ خیال ہوگی جنہاں سے واپس آئیے آپ کم آئے جواب اپنی مریضہ کی کلائی تھام کر اسے زخموں پر مرہم رکھ میں سکھا رہے تھے یعنی کی ایک پنت اور دو کاجمیاں دیکھو بھئی یہ یہ بلکل غلط بات ہے ایک گھائل کو دوسرے گھائل کا مزاق نہیں بڑھانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ نے یعنی کی ہمیں ایک دوسرے کے زخموں کو سہلانا چاہیے جیسا کی آپ ابھی سہلا رہتے ہیں دیکھو آزمیاں ہماری منزل بھی ایک ہے ہماری کشتی بھی ایک ہے ہمیں اپنی اپنی پتوار سمال لی چاہیے یعنی کی چور چور موسیرے بھائی دیکھو آزمیاں آنا ہمیں سیس کا خیال رکھیں گے کہ ہر روز نماز کے بعد ایک دوسری کے بھی دعای خیر کریں گے انشاءاللہ بھائی جو پٹی تو آپ نے اتنی سفاہی سے باندھی ہے کی کوئی ڈاکٹر بھی کیا باندے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ویسے میں نے باندیا آہ پھر بھی بڑی سفاہی سے باندھی ہے آج آج چناف عزیز صاحب نے دل لگا کر سکھایا اور ہماری نسلین نے دل لگا کر سکھا اچھا ایسا ایرفان میں تو کہتی ہوں اسے کم پاؤنڈر بن جانا چاہیے ہاں مشوارہ تو نیک ہے پر باجی ایسا کریں گی کیوں نہیں کرے گی اگر اسی طرح دل لگا کر کام سیکھتی رہی تو دیکھنے ایک دن ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہے کیوں نسلین آہ پی اببہ کا ہوئی خط آیا کیا نہیں ایرفان پچھلے دس روز سے تو کوئی خط نہیں آیا پتہ نہیں اببہ کے ساہال میں ہوں گے سنیے جناب سنیے جناب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایرے بھائی ایک بار کہہ دیا ماف کرو چلو جاؤ اپنا راستہ لو ایرے بھائی میں بخاری نہیں ہوں ایک بندہ سے لڑکی کا باپ ہوں اپنی لڑکی کو ڈھونٹا ہوں کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے جی نہیں ماف کیجئے گا ہم آپ کو خلط سمجھ لیا تھے کھوئی بھاگ نہیں شاہ اللہ اسی سن پہ دیکھنا تھا موسیقی 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 نہیں دیتی تو میں کیا کروں آپ سنجائیے نا آپ کو کچھ نہیں ہوا تیری آپ کو وہ ہر وقت کھڑکی کے پاس آپ کا راستہ دیکھتی رہتی ہیں تو دیکھنے دو اس راستے سے اور بھی لوگ آتے ہیں نا میرے اکیلے کا تو راستہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر تک جاتی ہیں پھر لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں کبھی روتی ہیں تو کبھی بے وجہ مجھے مارتی ہے دیکھو نازو تم پریشان مت رہو وہ خود با خود ٹھیک ہو جائے گی ارے نہیں مجھے تو لگتا ہے وہ پورانی مزید میں جو جن رہتا ہے نا وہ ہی میری آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک کام کرو کسی پیریاں فقیر کو دکھاؤ میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں نا چلو ارے ارپان آدھا 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 ایسے کھا دیکھ رہا ہو پہلے کبھی دیکھا نہیں بہت ہی لگ رہی ہیں آدھا چھوڑو باتیں مت بنا ٹھیک ہے نہیں بناتے لیکن یہ بتائیے کی آج یہ بزنیا کس پہ کرنے والی چوہ اس کی زدنے پہلے آ جائے ویسے جناب کا کیا حال ہے بھائی ہم تو پہلے سے قائل ہو چکے ہیں یہ مٹھائی لائے تھا آپ کے لیے کس بات کی آپ کی دعا سے بندے نے نوکنی جوائن کر لی ہے سچ مبارک ہو اسے کھا رکھوں ایسے نہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانے ہوگی جو اب میری باری ٹھیک ہے مو کھولو آہ آپ کی زندی رمی بار کر بھی اگا مو کھولو وہ اسے وہ مجھے پانے کلے ایران ایران ہی کونہ تو ایران میری تو جان ہی نکل گئی تھی اگر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ایران 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 تیرے تر سے کوئی بھی مایوس نہیں لوٹا پھر میرے ساتھی سے تم کیوں مجھ سے اگر جانے اچانے کوئی گناہ ہو گیا تو مجھے ماں فرما دے مجھے تری رسوں سے دلانے مجھے تری رسوں سے دلانے کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں میری بیٹی رزیہ کھو گئی ہے رزیہ لا امید ایک کفر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن گئے آئیے آپ میرے ساتھ آئیے جو مزیدی اور حامل مجھےمل ملچ ملچ م between یہی پر تو تھے وہ شاید آپ کا ان سے اس وقت ملیا اللہ کو مرضو دیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں یہاں ماں ماں جیسی بھی تھی مارتی تھی کوستی تھی پر ماں تو ماں تھی کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی اور چھوٹی بہن وہ تو بچاری بجھ سے گئی وہ سونا سونا گھر اب اسے کھانے کو دوڑ رہا ہوگا ایسے موقعوں پر کسی اپنے کی ضرورت ہوتی تھی مگر اس وقت کون ہے اس کا جو اسے دلاسہ دے سکے ایرفان ہوتا تو شاید اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا وہ بار بار دروازے کی اور دیکھ رہی تھی شاید اسے ایرفان کا انتظار تھا اب ایرفان کاج ٹکھانا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے آپا السلام علیکم علیکم السلام کیا ہوا آپ دونوں یہ رونی صورت بنا گے کیوں بیٹی ہو ایرفان ایک بری خبر کیا سریعہ کے امی بزر گئی خدا مرہوم کو جنت بکشے تم تو روش رام ہوتے ہی گھر آ جاتے آج کہاں چلے گئے تھے میں ذرا کی طرف چلا گیا تھا تم فورا سریعہ کے پاس جاؤ اسے تمہارے دلاسے کی ضرورت ہے اتنی رات گئے صبح چلا جاؤں گا صبح تک دیر ہو جائے گی کیوں ایرفان وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے تم ہی کو وہ سب سے قریب سمجھتی ہے ایرفان تم بھی نہیں تھے اور اببہ بھی یہاں نہیں ہے اس منی خانہ ہی سب تو سنبھالا ہے دو پیسے کی جگہ چار چار پیسے خرچ کی وہ بھی دکھا دکھا کر ایک ایک کر کے سب ہی چلے گئے لیکن وہ ابھی بھی وہی ہیں اور تم تو اچھی طرح جانتے ہو ایرفان کہ منی خانہ کس پھیر میں ہے حپیب سوریہ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بچپنا مت کرو ایرفان وہ اس بیچاری سے ایک بار غلطی ہوگی تو کیا زندگی بار اس سے خفار ہوگی ایسے موقع کرتے ہیں دشمن کو بھی معاف کرتے ہیں اور وہ تو تمہاری کچھ نہیں ہے میری وہ مانا کی وہ تمہاری کچھ نہیں مگر اس وقت منی خانہ بیٹھا ہے منی خانہ کی نیت خوٹی ہے کال کو کچھ اونچ نیچ ہوگی تو تم عمر بار پچھتا ہوگی ٹھیک چاہتا ہوں چلو میٹے چل کے سو جاؤ بہت رات ہوئی میں آپا کے ساتھ سونگی ٹھیک موسیقی وقت نے پھر سے دہرائے ہیں رومانی دنیا کے پسانے یوں لگتا ہے لوٹائے ہیں بیتے لمحے گزرے زمانے رومانی دنیا رومانی دنیا